ہیلو فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ازبغندہ کے فائدوں کے بارے میں دوستو ازبغندہ کا سیون ہم کس کس بیماری میں کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے ہمیں کون کون سے لا پہنچتے ہیں دوستو ازبغندہ کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ازبغندہ کے فائدوں کے بارے میں اس کا استعمال کرنے سے ہمیں کون کون سے فائدے ہوتے ہیں دوستو ازبغندہ کے فائدوں کی بات کرنا تو یہ دی آپ کو کلسٹرول کی سمسیہ ہے آپ اپنا کلسٹرول کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو نیندنا آنے کی سکایت رہتی ہے آنیدرہ کی شکایت میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تناب کی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یون چھمتا کو بڑھانے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کینسر سے بچاپ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو ڈائیوڑیس پیشنٹ کے لیے بہت ہی بیٹر ہے یا آپ ڈائیوڑیٹی کا کوئی پیشنٹ ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس کی روک پرتف Soros تک چھمتا بیگ ہے دوستو یعنی آپ کی ایمینتی بیگ ہے تو اس کو سٹ rapid کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھائی رائٹ کی کنڈیسن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو ٹائی رائٹ کی سمجھدیا سے آپ کافی لمبے سمیج سے پریشان ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آنکھوں کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ کو آنکھوں سے سمدد کوئی بھی بیماری ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس استعمال کر سکتے ہیں ڈینڈرک کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ ڈینڈرک کی سمسیاں سے پاریسانے کا آپ کی ساری میڈیسین لے چکے ہیں تو ایک بار آپ اس کو ٹرائز روک رہے ہیں ازبغندہ کو arthritis کی condition میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے جوڑوں مدرد رہتا ہے دوستو يعداس بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو یعداس کی سمسیاں ہے تو وہ اس condition میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں مددہ وچ JASON कیلیاب جس کو چنتا رہتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اور مستقس کو سوست رکھنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ان انفلامیشن میں بھی اس کا بہت ہی اچھا ریزرٹ رہتا ہے دوستو دوستو اس کے ساتھ ساتھ یدی آپ کہیں جخم ہے تو کھاؤ کو بھرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے سمیز سے پہلے جس کے بال سپیت پڑھ لیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اتنے سارے وینیفٹ ہیں اس کے اسبگندہ کے جو میں نے آپ کو بتائیں اس میں سے کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو ڈوزز کی بات کریں تو آپ صبح سامیہ کے کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوگا دوستو آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی